بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بی پوائنٹ کے کوارڈینیٹ ایکس ٹو وائی ٹو ہے تو ان دو پوائنٹس اے اور بی کے درمیان جو فاصلہ جس کو جنرلی ہم ڈی سے رپریزن کرتے ہیں تو یہ ڈی فاصلہ جو ہے یہ کس کے برابر ہوگا تو یہ ایکس ٹو مائنس ایکس ون ہول سکوئر پلس وائی ٹو مائنس وائی ون ہول سکوئر ہول انڈر در روڈ کے برابر ہوگا تو اس کا یہ جو پروف ہے یہ ہم کیسے نکالتے ہیں تو اس کیلئے یہ جو کارٹیجن پلین ہے جس کو ٹو دائمینشنل پلین بھی کہتے ہیں ایکس ایکسس وائی ایکسس ٹوگیدر ویڈ آریجن اس کال کارٹیجن پلین آر ٹو دائمینشنل پلین تو اس میں سے میں کوئی دو پوائنٹس لے رہا ہوں ایک پوائنٹ میں لے رہا ہوں اے اب یہ جو اے پوائنٹ ہے اس کے کوارڈینیٹس کیا ہوں گے تو اے پوائنٹ سے آپ ایکس ایکسس پہ ایک پرپنڈکولر ڈراؤ کریں اور اس کوارڈن کو ایکس ون کا نام دیں ٹھیک ہے اور اس پوائنٹس کو آپ وای ایکسس پہ بھی پرپنڈکولر ڈراؤ کریں یہاں سے ایک پوائنٹ کو ڈراؤ کریں جو کہ وای ایکسس پہ پرپنڈکولر ہو تو وای ایکسس پہ اس کوارڈن کا نام سپوز وای ون ہے تو اس اے پوائنٹس کے جو دو کوارڈینیٹس ہے ایکس ون اور وای ون وہ کیا ہوں گے X1 Y1 یہ point A کے coordinates ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں ایک point لے رہا ہوں B اور اس B کے coordinates کیا ہوں گے اس B کے coordinates کچھ یوں ہوں گے کہ آپ B کو آپ B سے X axis پہ perpendicular draw کریں تو وہ میں perpendicular draw کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ X1 point ہے تو یہاں پہ یہ X2 point ہوگا اور اس B سے آپ Y axis پہ B ایک perpendicular draw کریں تو suppose یہ وہ perpendicular ہے اس کو Y2 کا نام لے تو جو B کے coordinates ہوں گے وہ X2 Y2 ہوں گے X2 Y2 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس plan میں دو points ہے A اور B A کے coordinates X1 Y1 ہے اور B کے coordinates X2 Y2 ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان دو points کے درمیان یہ جو فاصلہ ہے یہ find کرنا ہے that is we will have to find the distance between A and B اس A B کے درمیان یہ جو فاصلہ ہم find کر رہے ہیں اس کو suppose میں D سے represent کر رہا ہوں یعنی D is the distance between A and B اچھا اب یہ فاصلہ جو ہے یہ کس کے برابر ہوگا تو اس کے لئے سب سے پہلے میں اس diagram میں مزید کچھ کام کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں point A سے X axis کا parallel ایک line draw کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں اتنا آگے اس کو draw کروں گا کہ جب میں B سے X axis پہ perpendicular کو ایک دوسرا line draw کروں گا تو یہ دونوں lines ایک دوسرے کو ایک point پہ intersect کریں گے perpendicularly اور اس point کو میں C کا نام دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ جو C points ہے جو C points ہے اس کے coordinates کیا ہوں گے تو اس کا جو X quadrant ہے وہ X 2 ہے وہ کیا ہے X 2 C سے آپ چونکہ A B سے آپ نے یہ perpendicular line draw کیا ہے X axis پہ تو A سے جب آپ نے X axis کا parallel یہ line draw کیا ہے تو یہ دونوں line ایک دوسرے کو point C پہ intersect کر رہے ہیں تو C points کے جو coordinate ہے وہ اس کا X quadrant X 2 ہے اور اس کا Y quadrant جو ہے وہ Y 1 ہے Y quadrant اس کا Y 1 ہے یہی پہ بہت سارے students confused ہوتے کہ جب اگر یہ X 2 ہے تو اس کو Y 2 کا نام دیتے حالانکہ یہ X 2 ہے لیکن یہاں پہ یہ وہی Y 1 point ہے تو اس نے X axis پہ جو فاصلہ تے کیا ہے وہ X 2 ہے اور Y axis پہ جو فاصلہ تے کیا ہے وہ Y 1 ہے اصل میں تو اس لئے C کے جو coordinates ہوں گے وہ X 2 Y 1 ہوں گے چونکہ یہ دونوں line segment A C اور B C ایک دوسرے پہ perpendicular ہے تو یہاں پہ یہ جو angle بنے گا یہ 90 کا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس اس plan میں ایک right angle triangle بن رہا ہے A C B جس میں angle C جو ہے یہ 90 degree ہے 90 degree کا جو opposite side ہوتا ہے جس کو میں نے D سے represent کیا ہے یہ high party news کہلاتا ہے یہ high party news ہے اور یہی D جو کے high party news کے برابر ہے یہ ہم نے find کرنا ہے چونکہ یہ x axis کے parallel ہے تو اس کو generally چلو base سے represent کرتے ہیں A C کو اور یہ جو B C ہے یہ اس کی perpendicular height جو ہے اس کو perpendicular سے میں represent کر رہا ہوں یعنی A C جو ہے یہ base ہے اور B C جو ہے یہ perpendicular ہے اور A B جو ہے یہ hypotenuse ہے ٹھیک ہے تو چونکہ A C بھی ایک right angle triangle ہے تو یہاں پہ ہم pathograph کا جو مشہور تیورم ہے hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square ٹھیک ہے تو وہ use that is the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the remaining two sides ٹھیک ہے تو اس پورے process کو جب میں اس کا جو proof نکال لوں گا تو میں کچھ اس طرح سے start لوں گا کہ let A into x1 y1 and B into x2 y2 b any two points in the plane plane یا cartesian plane xy plane two dimensional plane آپ جو لکھنا چاہو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس A اور B دو points ہے A کے coordinates x1 y1 اور b coordinates x2 y2 ہے ٹھیک ہے یہ دو points ہیں in the plan تو the distance between the distance between the points A and B is represented by is represented by D ٹھیک ہے اچھا in right angle triangle چونکہ یہ ہمارے پاس right angle triangle بن رہا ہے in right angle triangle A B C A B C ہمارے پاس right angle triangle ہے جس میں mayer angle c جو ہے یہ 90 degree ہے جب mayer angle c آپ کے پاس 90 degree ہے تو اس ka positive side high point news کہلاتا ہے تو اب یہاں پہ ہم pathogras theorem کو use کریں گے by pathogras theorem جس کو اردو میں مسئل فیصہ غورس کہتے ہے pathogras کے مطابق high point news کا جو square ہوتا ہے وہ base square plus perpendicular square کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے there is square of the high point news is equal to sum of the squares of the remaining two sides اچھا hypotenuse کو میں میر a b سے ریپریزنٹ کر چکا ہوں میر a b is the hypotenuse تو اس کا square جو ہے وہ base square جو کہ میر a c ہے میر a c کا square plus اور perpendicular میر b c اس کا square ٹھیک ہے hypotenuse is میر a b base پر پیتاگرس تیورم پہ اب ان کے جو ویلیوز ہے وہ بھی پورٹ کرتے ہے a b کو میں نے d سے ریپریزنٹ کیا ہے so d کا square is equal to اور میر a c جو ہے a c اچھا اب وہ یہاں پہ کچھ کام میں کرنے جا رہا ہوں جب میں a c کہوں گا یہاں پہ تو اس کا یہ جو x ایکس پہ فاصلہ ہے وہ ہم x 2 سے x 1 کو minus کریں that is x 2 minus x 1 is the best actually اس فاصلے کو x 2 minus x 1 کا نام دے اور یہ جو perpendicular ہے bc اس میں ہم نے bc c کو minus کرنا ہے x 2 minus x 2 تو 0 ہوگا اور y2 minus y1 جو ہے y2 minus y1 ٹھیک ہے یعنی x x پہ اس کا فاصلہ x 2 minus x 1 ہے اور x x پہ y کا فاصلہ ہے y x کا 0 ہے کیوں کیونکہ ان کے y coordinates same same ہے تو y1 minus y1 سے 0 آتا ہے x 2 minus x 1 is the distance along x x and y2 اس کو x2 minus x1 whole square سے represent کریں اور bc جو ہے یہ اس کا perpendicular distance ہے جو y2 minus y1 ہے whole square x x پہ یہ x پہ اس نے movement کی ہے y x پہ نہیں کی ہے تو اس لئے اس کا y پہ جو فاصلہ بنے گا وہ 0 ہو یعنی difference between the point a and c a c tuk اس نے صرف x پہ فاصلہ تے کیا ہے y x پہ تے نہیں کیا ہے اس لئے اس کا y koordination ہے وہ 0 ہے اچھا یہ جو فاصلہ ہے اس نے یہ perpendicular لے تے کیا ہے یعنی ccb کی طرف اس نے پر perpendicular فاصلہ تے کیا ہے تو اس دوران اس x پہ فاصلہ اس side پہ چون ہے رائٹ اچھا اب taking square root of both sides دونوں sides کا square root لے دی square کا بھی square root لے اور x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square تو اس کا بھی square root لیا ہے تو right side square root لیں یہاں square and root کے ساتھ cancel ہوگا تو یہاں پھر d آتا ہے اور right side پہ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square whole under the root and this is the required distance formula کہ اگر آپ کے پاس کوئی سے دو points a اور b ہے اگر a کے coordinates x1 y1 اور b کے coordinates x2 y2 ہے تو ان دو points a اور b کے درمیان جو فاصلہ d ہے وہ اصل اب اگر آپ کے پاس a coordinates بھی given ہے 3 5 4 2 جو بھی ہے اس طرح b کے coordinates بھی اگر آپ given ہے تو آپ ان points کی جو coordinates ہے وہ اس فرمولی میں put کریں تو آپ کے پاس جو required distance ہے وہ آج ہے گا اگر من square root کے ساتھ پلس مائنس آتا ہے لیکن چونکہ یہاں بات distance کی ہو رہی ہے اور distance کبھی negative نہیں ہو سکتا تو ہم square root کا positive answer consider کریں negative کو ignore کریں یہ mind میں رکھے کہ square root کے ساتھ ہمیشہ plus minus لکھتے ہیں لیکن جب distance کی ہوگی بات measurement کی ہوگی تو اس میں positive value کو consider کریں گے negative کو ignore کریں گے آئی ہوپ کہ آپ لوگ انہیں distance formula کو سیکھا ہوگا اور انشاءاللہ اس کی سمجھ بھی آگئی ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کی لیے اللہ حافظ